اب ہم آپ کے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اس سے پہلے یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مسلک اہل حدیث کا بچہ بچہ جب تک بھی زندہ ہے انشاءاللہ نبی پاک کی ختم نبوت کے کبھی بھی آنچ آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے میں اپنے پروگرام میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کا دل کی آتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارک بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے پروگرام میں آ کر ہماری مجلس کو ہماری محفل کو رونک بکشی محترم جناب حاجی سردار صاحب میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور جناب ساڑی مسجد رحمانیہ دے محترم جناب احسان اللہ صاحب اور محترم جناب شفیق صاحب جو جنرل سیکٹری جامعہ مزر رحمانیہ اہل ادیس کاموں کی وہ بھی الحمدللہ ہماری محفل کے اندر تشریف لائے اور ہماری محفل کو رونک بکشی اور ہمارے معزز مہمان محمد رانا عرشد صاحب رانا محمد مزمل صاحب اور مولانا محمد مولوی منیر صاحب اور جناب ماسٹر محمد اشرف صاحب سارے ساڑے معزز مہمان میں دل کی آتھاں گرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے ہمارے محفل کے اندر آ کر ہماری محفل کو رونک بکشی سارے ساتھیان کا شکر دل کے آخاں گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ہمیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دینا چاہتا ہوں شیر ربانی واضح انداز ربانی حضرت مولانا فضیلت الشیخ آپ سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا حافظ صنع اللہ ربانی صاحب آئیں اور آپ نے مخصوص انداز میں ہمارے دلوں کو قرآن سنن سے منور فرمائیں جناب محترم حضرت مولانا فضیلت الشیخ حافظ صنع اللہ ربانی صاحب آئیں اور خطاب فرمائیں ان کے آنے سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دے جیے گیا اور ان کو پتا چلنا چاہیے کہ ادھر جو بیٹھے ہیں وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں وہ جاگ رہے ہیں اور ان کو اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے گیا نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر ذرا بلند آواز میں بولیں ان کو پتا چلے کہ ابھی یہ سوئے نہیں ہیں ابھی جاگ رہے ہیں نعرہِ تکبیر ماشاء اللہ حضرت مولانا حافظ سناولاربانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ حضرت مولانا حافظ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اَمَّا عَبْعَادُ فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا عَزَ الْقُرَآنَ يَحْدِ لِلَّتِيهِ اَقْوَمِ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَالِحًا اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا كَبِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم مقتصر حمد و صلات و بات لا تعداد درود و صلات امام الانبیاء امام الحرمین سید السقال امام المزربین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم تی ذاتِ گرامی تے دوستو اور عزیز صاحبو انتہائی قابل احترام با عزت میری ماں اور بہنو میں تو ہاڑا زیادہ وقت نہیں لماں گا مقتصر وقت اندر اپنی غزارشات نو اختتام دی طرف لے جاوانگا دعا فرماؤ فرماؤ اللہ پاک میں نو حق بات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے فرمائے اور تُس احباب نو میرے سمیت اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے دیلتے میرا نئی سی چاندہ جاندہ کہ میرے برادر اکبر مولانا بشیرہ منخاکی صاحب حافظہ اللہ تعالی دی موجودگی دی اندر تو ہاڑے سامنے چند پہلے رکھا کیونکہ میرے برادر نے بہت ہی پیارے انداز دنال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بیان فرمائیے دعا فرماؤ اللہ پاک میرے ایسے پائی دے عمر اندر علم اندر برتا عطا فرمائے میں سمجھنا میں کچھ بھی نہیں بندہ نہ چیزاں جو میرے برادر میرے پائی کاریاتیک اور امان صاحب نے تو ہاڑے سامنے منو کھڑے اندھی اجازہ دیتی ہے میں ایسے قابل ہی نہیں میں سمجھنا میرے پائیاں دیاں دعاوانے محترم مولانا بشیرہ منخاکی صاحب حافظہ اللہ تعالی اینا نے میرے واسطے بہت زیادہ دعاوان کی تھی انہیں اللہ نے قبول فرمائی ہیں اللہ پاک نے ایس جگہ تے کھڑے ہوں دی تھی شہر تکبیر شہر پاکستان شہر پنجاب مسلکہ کہالِ حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب ماشاءاللہ شہر پنجاب شہر پاکستان الحمدللہ تشریف لیا چکے میں بلکل ہمہ تنگوش ہو کہ اللہ دے کارندر بیٹھو انشاءاللہ تعالی چند منٹ آندو بعد میرے استاد محترم مولانا منظور صاحب حافظہ اللہ تعالی تعالی انشاءاللہ تو ہاڑے سامنے گفتگو کرنگے ذرا اور فرمانا جو میں تو ہاڑے سامنے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی ہے اس دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن آدھا ایمان والے آدھا متقی اور پرہیز گار لوگ آدھا تذکرہ خیر بیان فرمائے میرے بھائیو اے قرآن او قرآن جڑا ساریاں آسمانی کتابان دے نالو آلات افضل جیسے شہر تے نازل ہوئے ہیں مکہ اور مدینہ ساریاں شہران دے نالو آلات افضل جیس مہینے تے نازل ہوئے ہیں رمضان دا مہینہ ساریاں مہینے دے نالو آلات افضل جیسے امت تے نازل ہوئے ہیں اے امت محمد صل اللہ علیہ وسلم ساریاں امت آن دے نالو آلات افضل میں کیوں نہ کہاں جیسے نبی تے نازل ہوئے ہیں او نبی سارے انبیاء اللہ علیہ وسلم آلات افضل ایسے واسطے رب کائنات میں ایسے امت دی شان بلند فرما دیتا ہے ثابت ہوئے اگر تیری میری عزت بنی ہے قرآن دی وجہ دنال اگر رب کائنات میں ایسے امت دی شان بلند فرما ہے تو اپنے قرآن دی وجہ دنال وگرنا انسان دی کوئی حسیت نہیں انسان دا کوئی مقام نہیں اگر مقام ملے تو رب نے قرآن دی وجہ دنال اتا فرما ہے غور فرما ہے میرے بھائیوں میرے برادر کوئی لمبا بات خطاب نہیں چند منٹا دو بعد اپنی گزارشات انہوں ختم کرانگا غور فرما ہے اللہ فرما دے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اللہ حاضرم قرآن نا یہدین لِلَّتِي ہے اَقْوَان وَایَوْ بَشِّرَ مُؤْمَنِينَ اللَّذِينَ نَا یا مَلُوم نَسَالِحَوَاد اللہ فرمائے اندن اس قرآن ایسا مومن واسطے ہدایت نور بھنا کے بیجے ہیں اللہ فرمائے اندن اس قرآن ایسا مومن واسطے اپنی رحمتی پرخواب پرسا دیتی ہے ایتھے ہی پاس نہیں پیغام خدا بندی ہے اللہ فرمائے اندنے وائیو بشیر المومنیر اللہ زیرنا یاملو نسالحات ان علام عجر قبیر اللہ فرمائے اندنے وائیو بشیر المومنیر ایمان والے آن واسطے ہیں نیک عمال کرنے والے آن واسطے ہیں اسمپو سے عدع عجر لکھ دیتے آئیں اللہ کنہ کو عجر عطا فرماؤ گے اللہ تیرے قرآن المحبت کراؤں گے قدم قدم تے قرآن دیاں تلاوتاں کراؤں گے عطا کی فرماؤں گے اللہ فرماؤں دے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤں دے میرا مومن بندہ ایمان والا بندہ اگر میرے قرآن دائے کا حرف پڑے گا ایک حرف قرآن پڑھن دے اللہ فرماؤں دے بسم اللہ علیہ الرحمن الرحیم اللہ فرماؤں دے میں علیف ایک حرف ہے اور لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے تے چھڑا بندہ تین حرف پڑھ لیں دے اللہ فرماؤں دے تین سیکنڈ لگے نہیں تین سیکنڈ اگر بندہ تین سیکنڈ اللہ دے قرآن المحبتہ پھالیں دے اللہ تین سیکنڈ دے بدلے میں اللہ فرماؤں دے اور میرے استاد محترم مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداد اندر ترجمانی فرمائیے فرماؤں دے میں ایک ایک حرفوں دادان لیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جوڑ سے آئیاں نے تھیل دیاں تے چنت دیاں ہو رہاں تینوں بیک کے نے کھیل دیاں اے مولانے قسمت تیری چنگی بنائیاں آجی تھی آسمان سرور احمد نو آئیاں تے کھول کے کنڈ سن لے تو میری بین آنی پڑھ لے قرآن جے تو مرتبہ لین آنی ایس جہان اُتے بیٹھنے یوں رہنا نیل آج یا کل موت مار دیاں پھیریان تے تیرے جہاں کئی سونے کاموں کی والیاں غور فرمال ہے اے تیرے جہاں کئی سونے ایس دنیا تے آئے نیل آنکے تے اونائے تھے اے شم نائے نیل اے موت جد آئیں پھر کبرانوں تھے نیل آج یا کل موت ساروں تے آئیاں اللہ ہو اللہ اللہ میرے برادر آخری عدیس سن لے آئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرغا دیتا ہے جو میرے برادر میرے پائی میرے ذمہ مضمول لگایا ہے ذرا غور فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرغا دیتا ہے اے بندہ دنیا اندر قرآن پڑھتا ہے اللہ عرشِ بریتِ تذکرِ فرما رہے ہیں اللہ فرما دے ہیں اے میرے ملائکان جیرہ بجی کی آرڈر ہیں فرمایا میرے پلانارہ دے ہیں میرے بشیر خواقی بندے میں میرا قرآن پڑھتا ہے میرے مسور بندے میں میرا قرآن پڑھایایاویں میرے سفر قبال بندے آئی ofere جیرہ بجی تیرا قرآن پڑھایاویں اللہ فرمان دینے گواہ بن جاؤں میں ایسا اپنے بندے دے سارے گناہ معاف کر دی اے تھے بس نہیں اللہ فرمان دینے گناہ معاف کر دی اور جنت سارٹیفکیٹ اللہ فرماتی اے عظمت قرآن پڑھنے والے دا اے شان قرآن سننے والے دا میرے برادر جنہ دنیا اندر رہ کے قدم قدم دے قرآن پڑھے ہیں قرآن سنے ہیں اس دے عمل کر کے دکھا دیتا ہے اللہ نے دنیا دے اندر عزت دے نال برکت دے نال رحمت دے نال شفاہ دے نال اللہ مال فرمان افسوس دی بات ہے آج ساڑے کول قرآن پڑھنے دا ٹائم نہیں قرآن سننے دا ٹائم نہیں انڈیا دے گن دے گانے سننے دا ٹائم موجود ہے انڈا دے گن دے ڈرامے دے دے گھنے دا ٹائم موجود ہے گھر گھر دے اندر کیبل ہر گھر دے اندر ڈیشن ٹینا ہر نوجوان دے کھول موبائل فون ہے اس دے اندر میمری نو فل کروایا انڈیا دے گانے دے نال ہائے اللہ میری توبہ کامو کی والو انڈیا والے باترین لوگانے اللہ دے قرآن دے بارے ہر دا سرائی کی تھی اللہ دے قرآن نو رون دیا جلایا اوپر رکس کیتا گیا آجو امتِ مسلمات نوجوان کانے سن جان افسوس باتیں اس تو بہتر سی مر جاندہ امتِ مسلمات نوجوان نہ کہلواندہ میرے بھائیو انڈیا والے بہترین لوگانے اللہ دے قرآن دے مخارفت کی تھی ہے تیرا میرا حق بندہ سی اسی قرآن دے پاس پان بندے قرآن پڑھ دے قرآن سن دے اپنے قرآن دے اندر قرآن دا رواد کر دیں مگر میرے برادر افسوس دیواتے ہوئے ایسا نے گانین المحبت کیتا میرے بھائیو حالات کس قدر کٹھن تشوار بن چکے نے ایسا قرآن تو مخ موڑے اللہ نے ساڑے ونڈو ہر بندہ مہگائی اندر ہے مولانا دعا کرو مہگائی مولانا دعا کرو پریشانی مولانا دعا کرو ٹینشن مولانا دعا کرو رحمتی بارش نہیں ہو رہی اور میرے بھائیو اپنے گیرے بان اندر مو پا کے سوچئے چوبیس گھنٹے دے اندر اسی قرآن کتنا وقت دے رہا اور میرے بھائیو قرآن پڑھئے اللہ دے قرآن سنئے اپنے گھرہ دے اندر قرآن عام کرئے انشاءاللہ رحمان اسی قرآن نو پڑھنگے اللہ ساڑھے تیر رحمتہ برسا انشاءاللہ قرآن پڑھو گے ہاتھ کھڑے کرو جی روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک توڑی محبت قبول فرمائے میرے بھائیو قرآن پڑھنگے عزت ملے گی قرآن پڑھنگے رحمت ہوئے گی قرآن پڑھنگے برکت ملے گی قرآن پڑھنگے شفاہ ملے گی وَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُ وَرْرَحْمَا اللہ فرمان دینے کائنات والیوں جو میں قرآن نازل فرمائے میرا قرآن شفاہ بھی ہے میرا قرآن رحمت بھی ہے اگر قرآن پڑھنگے اللہ دیا رحمتہ ہوں گیا قرآن پڑھنگے اللہ اپنی رحمتی بارش نازل فرمان گئے میرے برادر جو میں سنایا ہے توسہ نے سنیا ہے میں اپنے استاد محترم مولانا مزدون صاحب حافظہ اللہ تعالی دی موجودگی دے اندر زیادہ بات نہیں کرانگا اللہ پاک جو سنیا سنیا ہے اس دے امدی توفیق عطا فرمائے وَا آخِرُ تَعْوَانَ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِهِ ماشاءاللہ یہ تھے آپ کے سامنے حضرت مولانا حافظ سناؤلہ ربانی صاحب جو کہ بہت ہی پیارے انداز کے اندر آپ سب کے سامنے خطاب فرما رہے تھے اب میں آپ سب بھائیوں کا دل سے اتھا کرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ساڑھی جماعت کے بہت ہی اچھے خطیب محترم جناب حضرت مولانا زفر اقبال ڈار صاحب نازمِ اللہ مرکیزی جمعیت اہلِ عدیث تصیل کاموں کی الحمدللہ آپ سب کے سامنے اسٹیج کے اوپر جلوہ فروض ہے اور اسی طرح ساڑھی جماعت کے بہت ہی عالم دین عالم بعالم حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب حافظ اللہ تعالی ان کے صاحبزادے حضرت مولانا اسامہ مدنی صاحب وہ بھی الحمدللہ آپ سب کے سامنے اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہے اسی طرح حضرت مولانا فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالعالیم صاحب وہ بھی الحمدللہ اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہے اور رانہ تارک لودی صاحب شفیق لودی صاحب اور اسی طرح باجوا صاحب الحمدللہ ہم سب کے سامنے آئے اور ہماری محفل کو رونک بکشی میں ان سب کا دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارک بات کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں آ کر ہمارے پروگرام کو رونک بکشی اللہ ان کو جزائے خیال تا فرمائے اب آپ کے سامنے چند منٹوں کے لئے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا زفر اکبار دار صاحب اب مختصر تلاوت کے قرآن پاک کے لئے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا زینت القرہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری نصیر احمد عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی آئیں اور ہم سب کو قرآن پاک کی خوش انداز تلاوت قرآن پاک حمد صاحب کو سنائے اور ہمارے دلوں کو قرآن پاک کی قرآن پاک کی تلاوت سے منور فرمائے حضرت مولانا قاری نصیر احمد عثمانی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دا بے حد احسان مالک دی رحمت ہے اج تسان دوستان دے سم نے ساڑھے عظیم مہمان مولانا منظور احمد صاحب تشریف لیائے نے اللہ تعالی نصیر اللہ تعالی نصیر اللہ تعالی نصیر دیر پا رکھے اور مصر صدیر دے قریب الحمدللہ انہا نو تبلیغ دے ندان دے اندر توہاڑے سامنے بیان کر دیا وقت گزر چکے ہیں اور ان جی محسوس ہوں دے کہ جدو ہاں سی انہا نو ابتدائی طور دے دیکھے اور آج بھی اسے ترہی الحمدللہ اے لہلہان دے مسکران دے اور انہا دے بیان دے اندر اسے ترہ چاشنی محبت پیار اور جماعت دے دوستان دا بھی پیار و محبت دے ندان آسی انہا دا تیت دلتوں شکریہ دا کرنے ہیں اے الحمدللہ ساڑکو تشریف لے آئے اللہ تعالی ندیا جماعتی خدمات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آج بارگاہ دے آج بارگاہ دے آج بارگاہ دے